تعلق سے ابھی کہانا سدرہ سے بھی آگے کون گیا اس کے آگے کیا ہے آپ بتائیے تو ذرا مسکرا کے بولیے تو ما شاء اللہ میں حضرت عبدالوکیل مبارک پوری کو آپ کی بارگاہ محبت تک پہنچا رہا ہوں میرے ماتھے کا درد کچھ اور کم ہو جاتا جب وہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں غیر ضروری طور پر بے ذابتگی اور بدنظمی کو فروغ دے رہے ہیں انہیں اقل و شعور اور فہم و بصیرت کا استعمال کر کے اپنی زندگی کے لمحات کا صحیح یوز کرنا چاہیے تھا عبدالوکیل مبارک پوری تشریف لا رہے ہیں اس قطع کے ساتھ انہیں پیش کرنے جا رہا ہوں تیار ہے نا اب آگے بڑھائے جائے بڑھائے جائے آگے آپ سے لے کے کل تک کا سفر ہوگا اور اس وزن کے قائد علامہ الشاہ مفتی رفیق احمد حسینی ادھر تشریف فرما ہے کہاں ہے حضرت علامہ رفیق الحسینی صاحب آپ کو معلوم ہے آل رسول شہزادہ غوث آزم پیر طریقہ تاج دارِ بلگرام کے شہزادے حضور سکتی تاہیر میاں علیہ الرحمت ورزوان کے نورِ نظر اہلِ سنت و جماعت کی مستحقم آواز حضور سید سوحیل میاں صاحب کے بلاب آپ جانتے نہیں ہیں اگر جانتے تو سبحان اللہ کی آواز بلند ہو گئی ہوتی آلِ رسول اولادِ نبی شہزادہِ غوث آزم حضور سید زہور الحسین صاحب قبلہ سب کی یعنی کاروانِ علموں دانش اتر پڑا ہے کون آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں حضرتِ عبدالوکیل مبارک پوری آپ اگر تیار ہیں تو ایک مرتبہ محبوب آقل نے جو شروعاتی دور میں نہج پیش کیا تھا جذبہ اسی جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا حسین بولیے اٹھائے رکھیے لہرائیے آواز بلند ہو جائے اور بلند آواز اور آواز بلند ہو سکتی ہے کیا میری طرح بولیے یا حسین اسٹیس سے ہلکی سی لطیف آواز پہلے نظامت اور یہیں سے جلسے کی کامیابی کی بنیاد رکھنی ہے ہمیں یا حسین لہرہ دیجئے یا حسین آواز اب دب گئی ہے یا حسین یا حسین حضرت عبدالوکیل مبارک پوری سیدنا مولانا محمد مدن بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ملک و ملت کے عظیم خطبہ اور شہرہ تشریف رکھتے ہیں بلخصوص مناظر اہل سنت قطیب الہند حضرت اللہ مولانا مفتی مسیح الدین صاحب اللہ حشمتی مدز اللہ العالی رون قفروز ہیں اور ہم سب کے حرد العزیز ناظم اجلاس نقیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا محبوب دوہر صاحب اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں و دیگر باوقار علماء اکرام کی تشریف آوری ممبر رسول پہ ہو چکی ہے اس لئے میں یہ چاہوں گا کی برات آخیر میں جس کام کے لئے آیا ہوں اپنا کام انجام دوں پورا مجمع ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند دروش شریف پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام نلی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک کا مدلہ پیش کر رہا ہوں سو محب فرمائیں گے حضور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کیلئے حاضر غلام ہو جائے سلام کیلئے حاضر غلام ہو جائے ہو جائے شہر سمات پاک مائن مائن سلام میں صرف دیں ایک کلو ایک بار سب ہے تیبا میں صرف دیکھ ایک کلو ایک بار سب ہے تیبا میں صرف دیکھ ایک کلو ایک بار سب ہے تیبا کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے یہ حاضر غلام ہو جائے اور محبتوں کے ساتھ یہ شیر بھی سنیں گے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاشے جاں تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاشے جاں تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاشے جاں کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے یہ حاضر غلام ہو جائے اور حضور آہ جو سن لے تو بات بن جائے کیا پڑھا جائے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے کیا سننے آئے ہیں کتنا خوبصورت مصرہ ہے حضور آپ جو سن دیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے ایسا شیر سن کے بھی کبھی آپ سبحان اللہ کہیں اگر نات سننے کیلئے آئے ہیں علماء کا خطاب سننے کیلئے آئے ہیں تو اپنی زبان کو کھولیں اور ضرور کچھ نہ کچھ بولتے رہیں جس سے ہماری حضی صلاح زائی ہوگا مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی بیابان سہرہ میں آزان دے رہا ہوں مجھے ایسا لگے کہ میں آقا کے دیوانوں اور مجھے میں آقا کی ناتیں بات پڑھ رہا ہوں محبتوں کے ساتھ کہ یہ سبحان اللہ بات پڑھ رہا ہوں بہت اچھے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے اور مجھے ملے مجھے بھی زبانیں بسیری ہو جائے 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 میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے سلام کے لئے حاضر بول عام ہو جائے اور مزا تو جب ہے فرش سے یہ قبر میں کہہ دیں مزا تو جب ہے فرش سے یہ قبر میں کہہ دیں مزا تو جب ہے فرش سے یہ قبر میں کہہ دیں سبی ہمیں دے حد خیر الانام ہو جائے سبی ہمیں دے حد خیر الانام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے ایک اور کلام کے چند بند میں پیش کر رہا ہوں وقت ابھی بہت کم ہے یہی کلام جسے آپ سننے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن مکمل نہیں پڑھو گا پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ پھورا سنیں گے ابھی بس چند بند میں آپ کی خواہشوں کا اکرام کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیں محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ و دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نے بارکو صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پہ استاذ الشورہ حضرت تلکش شرانچوی صاحب قبلہ بھی تشریف کرتے ہیں انہیں بھی ہمیں سننا ہے اس لیے بہت ہی مخصر میں چند بند آپ کو پہنچا رہا ہوں سماتھ فرمائیں سدرہ سے بھی آگے کون گیا پورا مجمع محبتوں کے ساتھ کہے سبحان اللہ مجمع محبتوں کے ساتھ 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی